اسلام علیکم دوستو خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں بہت ساری جوبز آئی ہیں آج کی ویڈیو میں یہ تمام جوبز آپ سے شیئر کریں گے دوستو بہت ساری جوبز ہیں آپ چاہے تو آپ بھی اس پیچ پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوستو ان جوبز کی لاسٹ ڈیٹ ہے پچیس جولائی دوہزار اکیس اوریش آیا ہوئی ہے ڈیلی مشرق کے نیوز پیپر میں تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی اسامی دوستو ہے کمیو مین کیمپس ہیاتاباد پشاور میں اس میں ریکوائیڈ اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزیمنیشن یہاں پہ پیسکیلز گیون ہے تمام ویکنسیز کے لیے اور یہاں پہ نمبر آف پوسٹ گیون ہے تو دوستو میں صرف ویکنسی نیمز اور ڈیپارٹمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں تمام جوبز کور ہو سکے اس کے بعد دوستو سیکنڈ اسامی ہے اسسٹنٹ ریجسٹرار اسسٹنٹ ریجسٹرار لیگل اس کے بعد آفیس اسسٹنٹ اس کے بعد آکاؤنٹ اس کے بعد سب انجینئر سیول اس کے بعد جونئر آڈیٹر جونئر کلرک ریسپشنیس اس کے بعد دوستو جو نیکس جوبز ہیں وہ ہے کمیو بزنس انکیوبیشن سینٹر پشاور اس میں ریکوائیڈ ہیں منیجر ڈیپٹی منیجر بی آئی سی بی پی ایس ایٹین اس کے بعد سینئر کلرک بی پی ایس پورٹین اس کے بعد رسیپشنسٹ بی پی ایس 5 اس کے بعد دوستو کمیو سینٹر فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیلتھ کیر پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے اسسسٹن پروفیسر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیلتھ کیر بی پی ایس 20 اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے کمیو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اینڈ سوشل سائنسز پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے لیکچرار اپیڈیمیالوجی اینڈ بائیو سٹیٹکس میں بی پی ایس 18 کی جاب ہے اس کے بعد جونئر کلر بی پی ایس 11 کی جاب اس کے بعد دوستو کمیو انسٹیٹیوٹ آف بیسک میڈیکل سائنسز اس میں ریکوائیڈ ہے اسسوسیٹ پروفیسر انٹومی اس کے بعد نیکس اسسوسیٹ پروفیسر فیزیولوجی بی پی ایس 20 اسسسٹن پروفیسر انٹومی بی پی ایس 19 اسسسٹن پروفیسر بائیو کمیسٹی بی پی ایس 19 اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے جنئر انسٹیوٹ آف نرسنگ سائنسیز پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹنٹ پروفیسر نرسنگ بی پی ایس نائٹین لیکچر آر نرسنگ بی پی ایس ایٹین جنئر کلرک بی پی ایس ایلیون اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے کمیو انسٹیوٹ آف فارمسیوٹیکل سائنسیز پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹنٹ پروفیسر بی پی ایس نائٹین لیکچر آر بی پی ایس ایٹین جنئر کلرک بی پی ایس ایلیون لیب ٹیکٹیشن بی پی ایس ایلیون اس کے بعد کمیو انسٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسل اینڈ ریہیبلیٹیشن پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے ڈیمنسٹریٹر اوکوپیشنل تیراپی بی پی ایس سیونٹین ڈیمنسٹریٹر پروسٹیٹک اور آرثورٹکس بی پی ایس سیونٹین اس کے بعد جنئر کلرک بی پی ایس ایلیون اس کے بعد کمیو انسٹیوٹ آف ہیلتھ پروفیشنز ایڈکیشن اینڈ ریسرچ اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹن پروفیسر اور جنئر کلرک کی جاب اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے کمیو انسٹیوٹ آف پیتھالوجی اینڈ ڈیگنوسٹک میڈیسن اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹن پروفیسر مایکرو بیالوجی بی پی ایس ٹونٹی اسیسٹن پروفیسر مایکرو بیالوجی بی پی ایس نائنٹین اسیسٹن پروفیسر ہیمٹولوجی بی پی ایس نائنٹین لیکچرہ ہیمٹولوجی بی پی ایس ایٹین اس کے بعد اگلی اسامیہ ہے کمیو انسٹیوٹ آف پیریا میڈیکل سائنسیز پشاور دورانپور اس میں ریکوائیڈ ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اب اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے www.kmu.edu.p آپ نے اس لیپ سیٹ پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فلپ کرنا ہے ساتھ میں along with 3 latest attested passport size photograph attested copies of educational certificate جتنے بھی آپ کے educational certificate ڈگریز ہیں ڈی ایم سیز ہیں experience certificate cnc کی فوٹو کاپی تو ہی تمام آپ نے فلپ کرنا ہے اس کے بعد online آپ نے ان کی ٹیسٹ فیز جمع کروانی ہے یہ account number given ہے اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ associate professor کے لیے اپلائے کرتے ہیں bps 20 کے لیے تو آپ نے 3600 روپے جمع کروانے ہیں bps 17 سے 19 تک کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو 1000 روپے اور bps 5 سے 16 تک تو 500 روپے آپ نے جمع کروانے ہیں تو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو details آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ اسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو ڈو سبسکرائب the channel and stay updated thank you